اب ہم چلیے چلتے ہیں ساماجک نیائے کا مہتو آخر ساماجک نیائے کیوں اہم ہے شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ کسی بھی راجنیتک ویوستہ کا کیندر بندو ہے کسی بھی راجنیتک ویوستہ کا لکش ہے ساماجک نیائے نیائے ہی نہیں ساماجک نیائے اور ویکتگت نیائے نہیں ساماجک نیائے تو آخر یہ اتنا مہتپونڈ کیوں ہیں اتنا ضروری کیوں ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم کو کچھ بندوں کو اور جاننا پڑے گا اور دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کی importance کیا ہے مہتہ کیا ہے what is the importance of social justice پہلی بات کیوں ہمارے لیے social justice یا ساماجک نیا مہتپونڈ ہیں ساماجک نیا مہتپونڈ ہیں سامانتہ کے لیے پچھلے ادھائے کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ سامانتہ کتنا اہم ہے کتنی مہتپونڈ ہیں ایک اہ سمان سماج شانتپری سماج نہیں ہو سکتا ایک اہ سمان سماج وکاس شیل سماج نہیں ہو سکتا اسی لیے سمانتہ آوشک ہے سمانتہ سے تعلقات یہ نہیں ہیں کہ امیر کا پیسہ لے کر پورا گریب کو بانٹ دیا جائے تاکہ دونوں کے پاس برابر پیسہ ہو سمانتہ کا تعلقات یہ نہیں ہیں کہ کسی خاص پد کے لیے شیکشنک آوشکتاؤں میں اہ سمانتہیں کر دی جائیں سمانتہ کرت کیا ہے سرپدھم لوگوں کو ساماج اگزشت سے سمان بنانا ساماج اگزشت سے سمان بنانا ساماج اگزشت سے سمان بنانا یہ سمانتہ ہے کانون کے سمکش سب سمان دکھیں میں نے آپ کو بتایا پور میں equality before law سمانتہ کا سب کانون کی اگزشت میں سب سمان ہیں یہ ایک بہت مہتپورن بندو ہے اس لیے ساماج اگزشت سے نیائے اتیا وشک ہے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو کوئی انتر نہ ہو اور احس پرشتتہ اچھوت مہلاؤں کو ترسکر جشت سے دیکھنا نم نورگ لوگوں کے لیے الگ بھاشاں کا بھاشا کا اپیوک کرنا نم نورگ کے لوگوں کے لیے کچھ ایسی ویوستہ کرنا جو ان کو نم نورگ کا ہونے کا پریچائک ہے یہ سب گلت چیزیں ہیں نہ ہو اس کے لیے جروری ہے کہ ساماجک نیائے آئے جدی سب کے لیے بہت ضروری ہے اور اسی لیے ساماجک سمانتہ کے لیے ساماجک نیائے اتیاوشک ہے دوسرا کارن یا دوسرا کارن جس کے کارن ساماجک اس پر جاتی دھرم لنگ شکشہ جاتی دھرم لنگ آدھی کے آدھار پر بھید بھاؤ نہ کیا جائے یہی اوسر کی سمانتہ کی بات کرتا ہے سب کے لیے سمان اوسر ہیں اس میں ہم بات کریں تو پرشاسنک خیتر ایڈمنسٹریٹیو اور راجنیتک خیتر یہاں پر تو ہم نے بارم بار بات کی ہے کہ سب کو سمان اوسر یہاں ہم ادھارن کے لیے سینہ کی بات کرتے ہیں سینہ میں بھرتی کی بات کریں تو کیا دھرم کے آدھار پر کسی کو ونچت کیا جا سکتا ہے سینہ میں کیونکہ بھارت ایک ہندو بھول راشتر ہے اندھارم کے لوگوں کے لیے یہاں کوئی موقع نہیں کیا دھر سکتا ہوں یہاں ہم سینہ کی بات کریں تو کیا جاتی کیا دھار پر ونچت کیا جا سکتا ہے کسی وشیش جاتی کو نہیں بات کیول یہ ہے کہ شیکشنک یوگتہ سب کی سمان ہو کوشل سمان ہو جس پد کے لیے لیا جا رہا ہے اس میں کوشل کی سمان سنشت کی جائے شیکشنک یوگتہ کی سمان سنشت کی جائے اور اس لیے اوسر کی سمان کے لیے پراکرطک اسمانتاؤں کو دھان میں نہیں رکھا جائے یہی سنشت کرتا ہے کہ ساماج نیائے بنا رہے اوسر کی سمانتا میں وشش شاد بھی نہیں رہتا جو کچھ ورگ جو پور میں وشش درجے میں آتے تھے انہیں اس پد کے لیے جیدہ اوسر ہیں ایسا پراودھان نہیں رہتا ایسا نہ ہو اس لیے جروری ہے کہ ساماج نیائے کی ویوستہ ہو لوگوں کو ساماج ہوں اس لیے آوش ہے کہ ساماج نیائے پر وشش دھیان دیا جائے تیسرا بندو جس پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ساماج نیائے اس لیے بھی آوش ہے تاکہ ہر ویکتی آرث روپ سے اپنے کو سرکشت محسوس کر سکے اور تھا تیسرا بندو آرث سرکشا کے لیے سوشل جسٹس یا ساماج نیائے اس لیے بھی مہت پور ہیں کہ سب لوگ آرث روپ سے اپنے کو سرکشت محسوس کریں آج اگرہ کے لیے نوکری کے لیے پیسہ کمانے کے لیے سب کو سمان اوسر ملے سرکار سمیہ سمیہ پر ویبند کاریوں کے لیے ٹینڈر نکالتی ہے اس ٹینڈر نکالتے سمیہ سرکار یہ کتہ ہی نکہ سکتی کہ کسی ایک وششت ورگ کو ہی اس میں ٹینڈر میں بھاگ لینے کا ادھکار ہے یا یہ نہیں کہ سکتی کہ کسی ایک وششت ورگ کو ٹینڈر بھرنے سے ونچت کیا جا رہا ہے تو اوسر سب کو سمان ہو اور یہ سمان تا کا اوسر کیا کرتا جنگل سفاری رائپور کے پاس منڈلا کے پاس کانہ ہے بڑے بڑے سرکار بڑے بڑے مندر ہیں جو سرکار کے سموردھن میں چلائے جا رہے ہیں اور پرائیوٹ مندر میں کیا وہاں پر جاتی دھر ملنگ کے آدھار پر بھنیتہ کی جا سکتی ہے آرتھ آدھار پر کیا نردھن کو ان ستھانوں میں جانے سے ونچت کیا جا سکتا ہے نہیں تو اس لیے ساماجک نیائیں اس لیے ہے کیونکہ ساماجک نیائیں ہم سب کو آرث سرکشا کی گیرنٹی دیتا ہے سب کو اس بات کی گیرنٹی دیتا ہے کہ راشتری سمپتی کا بٹوارہ راشتری کو نہ ہو کر سب کو سمان روٹ سے ہو کسی طرح کا شوشن نہ ہو کسی طرح کا در ویوہار نمن ورگ کے ساتھ نہ ہو نہ ورگ بھید ہو نہ لنگ بھید ہو نہ جات یا دھرم بھید ہو آپ نے پڑھاؤ ایک سماج وادی ویوستہ اس کے پہلے کے ککشہ میں اس کے پہلے کے ویڈیو میں سماج واد بنام پونجی واد پر ہم نے بات کی تھی سماج واد وہ ویوستہ ہے جہاں پر شاسن سب کو سمان روپ سے سمپتی کے بٹوارے کو سنشت کرتا ہے تو اس پر ساماج نیای کا مہتو اس بات پر ہے کہ وہ سرکشہ کی گیرنٹی دیتے ہوئے آردیش کی جو سمپتی ہے وہ پبلک پرپرٹی مانتے ہوئے سب کو برابر کا اس میں شریح دیتا ہے سب کو برابر کا اس میں اوسر دیتا ہے اور اس کے جو کانون بنے ہوئے ہیں سمبند میں جو کانون بنے سب کے لیے برابر مانے جاتے ہیں انتیم بندو جو اس بات پر ہے کہ جیسے ہم بات کریں اتراد دکار کی تو جو کسی پاریوارک اتراد دکار نیم سے اسے ونچت نہیں کیا جا سکتا یہ بات آپ کو خیال رکھ نہیں ہے کیونکہ سماج وادی دیشوں میں تو بلکل تیہ ہے کہ سمان سمپتی سمان شرم کے ساتھ ارجیت کیا گیا ہو تو پاریوارک اتراد دکاری نیم سے اسی پاریوار کو دیا جاتا ہے اسے سماج میں شرم اور کرتب پالن دونوں بڑھے گا یدی یہ سنشت ہے یدی ہم کو یدی یہ بات جنتہ کے من میں باندھی جائے کہ آرتھک روپ سے آپ کی سرکشہ بنی ہوئی ہے قانون اس طر پر آپ آرتھک روپ سے سرکشت ہیں تو ہم زیادہ شرم کریں گے ہم زیادہ محنت کریں گے اور یہ جو ہمارا شرم ہے یہ جو ہماری محنت ہے وہ میرے لئے تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ دیش کے لئے شاسن کے لئے بھی پکاش شیل ہے ساماج نیای کے محنت کی بات کرتا تھا ہم آتے ہیں اس کی محنت کی چوتھی بندو چوتھا پہلو کہ اخر یہ ہمارے لئے ساماج نیای محنت پورن کیوں اور کتنا محنت پورن ہے اس پر ہم آگے بھی جانیں گے فیلحال کل ہم نے ابھی جو بات کی کہ آرث نیای کے لئے بہت محنت پورن ہو جاتا ہے شانتی اور سرکشہ کے لئے بھی ساماج نیای بہت محنت پورن ہے شانتی اور سرکشہ سے تاتپر کیا ہے یاد ہم سرکشہ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی ودیشی طاقتوں سے اپنی سرکشہ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سماج کے لوگ ایک جگہ ایک دیش کے رہنے والے لوگ یاد ان کے ساتھ نیای ہو یاد ان کے ساتھ قانون سمانتہ کا برطا ہو تو وہ مطر اپنے لیے ہی سرکشہ محسوس نہیں کرتے بلکہ دوسرے کو بھی سرکشہ پہنچ آتے ہیں یاد ان کو یہ بات پیٹ کر گئی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں انیائیں نہیں ہوگا تو وہ دوسرے وقت کے ساتھ سماج کے انی طبقے کے ساتھ کسی طرح کا ایسا کارنی کریں جس سے ان کی دوسرے لوگ کی سرکشہ کو خطرہ ہو اور اس لیے ساماج نیای سے سرکشہ کی بھاونا پنپتی ہے اور یاد سرکشہ کی بھاونا بنی ہوئی ہے تو نشت روپ سے سب ایک جٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں سنگٹھت ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے جو بھی سارجنک سمسیہ ہیں ہوں ساروجنک سمسیہ ہیں یدی ان کا نرہکرن جن ہت میں ہو رہا ہے اور راشت ہت میں ہو رہا ہے تو جن ہت میں ہوتے سمیں یہ بات سنشت کی جاتی ہے کہ یہ سارجنک سمسیہ کا نرہکرن سماج کے سبھی طبقوں کو دھیان میں رکھ کر کیا جائے اور یدی سماج کے سبھی طبقے سماج کے سبھی ورگ اس بات کے پتی آشوشت ہیں کہ سرکار یا شاسن ان کی سمسیہوں کا نرہکرن سب سے جیادہ لوگوں کے حد کو دھیان میں رکھ کر کرے گا تو وہ لوگ نشت روپ سے شاسن کی مدد کریں گے شاسن کی انتی کے لیے دیش کی انتی کے لیے مدد کریں گے اور سماج کبھی اس میں اتھان ہوگا تو شانتی اور سرکشہ سرکشہ یدی سرکشہ ہے تو نشت روپ سے شانتی بنی رہے گی انتہ ہنس اتی چار شنکائیں ان شنکاؤں کی پرتکریا یہ ویبن روپوں میں سامنے آئے گی اور جو اشانتی پیدا کرے گی تو اس لیے ساماج ایک نیا سرکشہ کے لیے اتیاد ایک مہت پورن ہے یدی ہم نیا دوسرے ویکتی کے ساتھ کو دھیان میں رکھ کر رہے ہیں تو یہ بات تیہ ہے کہ وہ ویکتی سماج کے ساتھ چلنے کے لیے تت پر رہے گا اور یہی پر شرکشہ اور شانتی کے بھاونہ آتی ہے یہ تو بات ہوئی سماج کے ویکاس یدی جنہ ہت کے سمجھ سارجنک سمجھ 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 نیا کے مردی نظر کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ویکتی کے ویکاس کو بھی مدد کرتی ہے سماج کا ویکاس تبھی کبھی سمجھ نہیں ہے یدی ویکتی کا ویکاس نہ ہو اور اسی پرکار ویکتی کا ویکاس بھی سویم میں سمجھ سماج کا ویکاس نہیں ہو رہا تو اس لیے ساماج ایک نیا ویکتی ویکاس میں بھی مدد کرتی ہے کبھی کبھی یہ انہبوتی آتی ہے کہ سماج کے سوچ کے بدلے ہم اپنی سوچیں تو شاید ہمارا تو ویکاس ہو جائے گا پر وہ ویکاس کھانک ہو گا کسی مدد پر ہم سماج کی نہ سوچ کر کے اپنی سوچیں اور شاسن کسی خاص ورگ کو دھیان میں رکھ سمجھ کا نرہ کرن کرنے کی کوشش کرے تو وہ شاید نرہ کرن نہیں ہے بلکہ آنے والے سمجھ میں ایک مہتی سمجھ کو جن دینے کا کارن بن سکتی ہے تو اس لیے ویکتتو کے ویکاس کے لیے بھی ساماج نیا اتیاد جروری ہے نیا پورن ساماج ویوستہ سے کیا ہوتا ہے لوگ کلیان سبھی کا کلیان ہوتا ہے نیا پورن ساماج ویوستہ سے سبھی کلیان ہوتا ہے نیا پورن ساماج ویوستہ سبھی کو سمان اوسر دینے میں وشواس کرتی ہے بیگار پرثہ بندوہ مجدور داس پرثہ یہ کسی سمیں بہت پچلیت تھی اور سماج میں سویکارے بھی تھی پر پرنام کیا تھا کہ سماج ان ورگوں میں بٹ گیا تھا داس ورگ بیگاری ورگ مجدور ورگ آدھی آدھے اور اس ورگی کرن کا پرنام یہ تھا کہ سماج میں ہمیشہ اتھل پتھل مچی رہتی تھی اس انتوش پنپتہ رہتا تھا مجدور ورگ داس ورگ انیک موقعوں پر پریاس رہت تھا کہ وہ اپنی ان ستیوں سے اوپر اٹھے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا تب ہی تو کرانتیاں ہوئی ہیں تب ہی تو بہت سارے ایسے کارے ہوئے ہیں جس کے قارن راجہ یا ستہ کو چنوٹی دی گئی ہے اور اشانتی بنی ہے جدی داس ورگ مجدور ورگ ان کو ہم وہی سو ودھائیں مہیا کرائیں جو سماج کے انی تبقے کے ساتھ ہے تو نشط روپ سے ان کا تو وکاس ہوگا ہی ان ڈیویجوال کے ناتے اس میں مجدوروں کا اور داسوں کا وکاس تو ہوگا ہی ان کا ادھار تو ہوگا ہی اس کے ساتھ سماج کا ادھار ہوگا دوسروں کے ہت میں ہمارا ہت نہ ہے اور اس تکار ویکتتو کا وکاس ساماج نیای کا ایک بہت اچھا پرنام ہوتا ہے اور اس لئے ساماج نیای کی مہت ہے ساماج نیای یدی ہو تو اس طبقے کے لوگ نم ورگ کے لوگ سو تنترط کی بھاؤنا محسوس کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ سامانتہ اور ستنترط ادھکار یہ سب کی انبھوت یدی ان طبقے کے لوگوں کو ہو تو نشیط روپ سے کچھ سمیں تو اتھل پتھل رہے گی سماج میں کیونکہ یہ طبقے اوپر اٹھنے کا پریاس کر رہے ہیں یا شاسن کے دوارہ انہیں اوپر اٹھایا جارے کا پریاس کیا جارہ ہے اُتھ سمیں تک تو اُتھل پتھل رہے گی لیکن ایک بار سماج کے یہ ویبھن ورگوں کے بیچ میں جو انتر ہے یدی نیون تم ہو جائے گا تو نشیط روپ سے شانتی رہے گی نشیط روپ سے لوگ کلیان کاری شاسن رہے گا اور نشیط روپ سے یہ تب ہی سمبھو ہے جب ساماج نیائے دیا جائے اسی لئے ساماج نیائے ویقت کے بکاس کے لئے بھی اہم ہے اب ساماج نیائے کا مہتو اس بات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سماج صدھار سماج میں جیسی بہت ساری برائیاں ہوا کرتی تھی ہمارے بھارتی سماج کی اور ہی دیکھیں تو پرانی برائیوں میں بال بیوا داس پرسہ رنگ بھی نیتی بھی اور اس کے ساتھ ہی جاتی پرسہ اچھوٹ چھوہ چھوٹ یہ جو سب برائیاں ہیں انہیں ساماج نیائے کے جریے دور کیا جا سکتا ہے اور دور کرنے کا پرانیم کیا ہوگا کہ سماج میں سمانت آئے گی سماج کے لوگوں کی ستنترطہ بڑھے گی سماج کے لوگوں کو سمان ادھکار ملیں گے اس سب کا پرانیم کیا ہوگا ایک طریقے سے ساماج ساماج سمانتہ اور ساماج سمانتہ ہونے سے ساماج نیائے دوسرے شبدوں میں ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سماج سدھارک ہوئے ہیں چاہے وہ عیشور چندر ودیہ ساگر ہوں دیان انس رستی ہوں رام مہن روی ہوں اس کے ساتھ ہی جوتی باپولے ہوں اور انہ بہت سارے سماج سدھارک جو ہوئے یہ سماج سدھارک انہیں آخر یہ جس جس بیماریوں کو سماج سے ہٹانے کا پریاز کیا اس کے پیچھے کیا کارن تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ساماج نیائے ملے گا اور ساماج نیائے ہی سماج کو وکاس کی اور اگرسر کر سکتی ہے وکاس کی اور لے جا سکتی ہے اسی لئے ساماج نیائے کا محت اس بات پر بھی ہے کہ سماج شدھار اس سے ہوتا ہے سماج کی برائیاں دور ہوتی ہیں آج ان میں سے بہت سی برائیاں لگ بھگ سماپ تو پرائے ہیں لیکن سماپ نہیں ہیں تو یہ ساماج نیائے کے جریے ہی چاہے وہ قانون کے مادیم سے چاہے ویکتگت پریازوں سے ان کو دور کرنے کا پوری طرح آمول چول روپ سے ہٹانے کا پریاز چل رہا ہے اور یہ ساماج ایک نیائے کا محتو ہے جیدی ہم نیچے کے طبقے لوگوں کو سممان دیں سممان سے رہنے کا اوسر دیں ان کے ساتھ ویسا ہی برطاو کریں جیسا ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں تو نشیت روپ سے ویسے گھل مل جائیں جیسے اپنے اور یہی گھل نیائے ملنا ہی ایک جتہ کا پرچائق ہے سنگتھن کا پرچائق ہے ایک روپتہ کا پرچائق ہے تو اس لیے چھٹھوہ کارن ہوتا ہے ساماج محت ساماج نیائے کے محت کا چھٹھوہ بندو ساماج سدھار ساماج نیائے کے محت کے ویبھن بندووں پر چلتے ہوئے اب ہم ساتھوے بندو پر آتے ہیں جو سروادھک محت پورن ہو سکتا ہے کیونکہ آرث نیائے سے یدی ہم مضبوط ہیں آرث جسے ایک ایک ویکت مضبوط ہے تو نشیط روپ سے وہ ایک ویکس سماج ہے تو ساماج نیائے کا محت اس میں ساتھوہ بندو ہے آرث شمط کو دور کرنے کے لیے ساماج نیائے کی پرکلپ نیائے ساماج نیائے کا پریاس اتیاد محت پور جتنے بھی ایک نظر ہم ڈالیں سرسری کی کسی کھیتر میں اپراد کون لوگ کرتے ہیں کوئی جاتی وشیش کوئی دھرم وشیش کوئی رنگ وشیش کے لوگ نہیں جدی ہم اور گہرائی میں جائیں تو ہم پائیں گے کہ یہ اپراد ان لوگ کے دورہ زیادہ ہوتا ہے جو آرثک روپ سے وشم پرستیتیوں میں رہ 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 جو آرثک روپ سے وپن ہے نردن ہے کیونکہ ارث ارث مطلب مدرہ دھن دھن ہی جیون کے لیے ایک سامان جیون کے لیے اتیاب شک ہے اور اس کی کمی ایسے لوگوں کو ہنسہ کی اور اتارو کرتی ہے ایسے لوگوں کو اپراد کیور بڑھاتی ہے تو ساماج نیائے کے بل پر ساماج نیائے کے دم پر ایسا پریاس کیا جاتا ہے کہ جو آرثک وشمتائیں ہیں انہیں دور کیا جائے یہ آرثک وشمتائوں کو دور کرنے میں بیسویں شتابدی کی وچار دھارہ جو تھی سماج واد سوشلیزم وہ بہت مہت وچار دھارہ تھی کیونکہ وہ سبھی طرح کی سمانتہ پر وشواس کرتی تھی equal distribution of wealth تو یہ یہ جو وچار پنپا بیسویں شتابدی میں اس کے پیچھے یہی کارن تھا کہ آرثک کی لوگوں کا وچارکوں کا راجنیتک ستہ کا یا نشکرش نکلا کہ جو بھی سماج میں سمسیائیں ویابت ہیں اس کی جڑ پر نردھنتا ہے آرثک وپننتا ہے تو اس پر چوٹ کیا جائے اس پر پرہار کیا جائے تبھی جا کر ایک آدرش وکتھ سماج کی اور بڑھا جا سکتا ہے تو ساماج نیایے کے دوارہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آرثک وشمتائیں دور ہوں اس میں جیسے گریب ورک کے لیے ویبننترہ کی اجناعوں کا پراؤدھان کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے ادھارن کے لیے ان کے لیے مفت شکشہ فری میں شکشہ آج بہت سے سکولوں میں شاسکی سکولوں میں لڑکیوں کے لیے بارویں تک مفت شکشہ کا پراؤدھان ایسے ہی نیونتم در پر ان کو اناج کیوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے اب وہ نشچند ہیں کہ ان کو اناج بہت کم قیمت پر مل جائے گا اور اس لیے وہ بھوکے نہیں سوئیں گے ایسے ہی ان کے لیے اس بات کا پراؤدھان کے سمیہ سمیہ پر سرکار ان کو بیروج گاری بھکتہ دیتی ریکھا سے نیچے ہیں اور بہت سارے پراؤدھان ایسے سرکار کے دوارہ کیے جاتے ہیں ساماجک نیایے کے مددے نظر جسے ساماجک وشمتہ آرث وشمتہ سماج میں دور ہونے میں مدد ملتی ہے شریمتی اندرہ گاندی نے اپنے کارکال میں ایک پروگرام چلایا تھا 20 سوتری کارکرم 20 پروگرام ایسا نہیں کہ کارکرم کیول انہوں نہیں چلایا تھا ایسے انہ کارکرم سمیہ سمیہ پر ویبنس سرکاروں کے دوارہ چاہے وہ کیندر سرکار ہوں چاہے رجس سرکار ہوں ان کے دوارہ دیا جاتا رہا ہے اور اس سب کے پیچھے ادیش کیا ہوتا ہے اس سب کے پیچھے ادیش ہوتا ہے آرتک وشمتاؤں کو دور کرنا کیونکہ آرتک وشمتائیں دور ہوں گی تو جا کے سرکشہ شانتی اور انہ جو بندو ہیں ڈیموکرسی مجبوط ہوگی لوگ تنتر مجبوط ہوگا دیش مجبوط ہوگا سرکشہ ملے گی آدھی آدھے تو اندرہ گھاندی کا جو بیس سوتری کارکرم تھا وہ ماتر اکدارن کے روپ میں بتا رہے ہیں وہ بیس بندو ایسے تھے جس کے دورہ ساماجک نیائے کا پریاس کیا گیا اور ان بندو وں میں کیا کیا تھا پچھڑے لوگوں کے لیے بیروج گار لوگوں کے لیے شکشت بیروج گار لوگوں کے لیے گریب کسانوں کے لیے جن کے پاس بہت چھوٹی چھوٹی جمین تھی آرثک روپ سے جو بہت نچلے سطر پر تھے ان کے لیے کچھ پرودھان تو ان کے دوارہ ساماجک نیائے کے نام پر بیس سوتری کارکرم کے تحت انیک یوج نائل لگو کی گئے اور اس کے پرنام اچھے دکھے ایسے باد میں بھی ان سرکاروں نے بھی راجیب گانزی جی نے سٹیپ اپ یوز نارم کی تھی جس میں بی روز گاروں کو روز گار دلانے کے لیے جس میں بی روز گاروں کو روز گار یعنی نردھن لوگ تھے بی کو روز گار دلانے کے لیے بینکوں سے ان کے لیے رن کا پرادھان کیا گیا اور ساتھی انسوچ جاتی جن جاتیوں کے لیے شاسن نے تو بہت سارے ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے ان کا جو جیون ستر ہے وہ نشجت روپ سے اوپر اٹھ رہا ہے تو مددوں پر ہے جو آرث وشمتہ اتنی زیادہ یہاں بنی ہوئی تھی اور آج بھی ہے اس پر چوٹ کرتے ہوئے اس وشمتہ کو دور کرنا آرث وپندتہ کو کم کرنا نیون سے نیون تر نیون تم کرنے کی کوشش کرنا اور پریاس یہ کہ جیدہ سے جیدہ نم طبقے کے لوگ آرث روپ سے سمپن ہوتے جائیں یہ اپنے آپ سمبھو نہیں ہیں یہ سمبھو تبھی ہے جب سماج یا شاسن اس بات کے لئے سجگ ہو کہ ساماج ایک نیائے ان کا لکش ہے تو یہ ساماج ایک نیائے کا مہت ہو آپ اس بات کو لے کے سمجھ سکتے ہیں کہ تو سمبھو ہے کہ وشمتائیں کم ہوتی چلی جائے